اسلام علیکم دوستو میں وفا لانگا ہوں آپ کو اپنے چینل grammar in detail میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم ایک اور important topic discuss کرنے جا رہے ہیں passive voice کے حوالے سے جو کافی important ہوگا اس کو سمجھنے کے بغیر آپ کے لئے کافی دشواری ہوگا کہ آپ اس کو سمجھے تو اس passive voice کو سمجھنے کے لئے ہم آج جو topic discuss کریں گے وہ verb ہے اس کو ہم already پہلے topic previous topics میں بھی discuss کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ ہم اس کو مزید discuss کریں گے کیونکہ یہ ہمارے topic active wise passive wise کے ساتھ related ہے اور اس کو ہم آگے بھی پڑھیں گے in parts of speech detail میں لیکن یہ topic یہاں passive کے لئے ضروری تھا تو ہم آج اس topic کو discuss کرنے جا رہے ہیں definition کیا ہے verb کی a verb is a word which shows an action or state clear بہت سے students اس کو یہاں تک define کرتے ہیں a verb is a word which shows an action اور state یاد رکھنا verb صرف action اور state نہیں ہے بلکہ وہ condition بھی ظاہر کرتا ہے possession بھی ظاہر کرتا ہے presence بھی absence بھی کسی شخص person place اور a thing کا see so verb is a word which shows an action state condition possession presence absence of a person place اور a thing now یہاں پہ ہم examples میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ verb action کیسے ظاہر کرتا ہے دیکھیں i write a letter میں ایک خط لکھتا ہوں write آپ کا verb ہے جو action ظاہر کر رہا ہے یہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے write showing action دیکھیں action work کی ایک اردو پہچان آپ کو بتاتا چلو ان کے آخر میں نونالفنا آئے گا جیسے آنا جانا باتیں کرنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا تمام کے آخر میں نونالفنا آئے گا یہ action verb کی پہچان ہے so یہاں پہ verb کیا ظاہر کر رہا ہے action ظاہر کر رہا ہے میں کہتا ہوں e is a doctor وہ ایک ڈاکٹر ہے is state بتا رہا ہے مقام بتا رہا ہے رتبہ بتا رہا ہے کسی شخص کا is ہے وہ ہے کیا ایک ڈاکٹر now یہاں پہ یہ کیا ظاہر کر رہا ہے state اسی طرح verb ہمیں condition بھی بتاتا ہے جیسے you look happy آلت بتاتا ہے you look unhappy آپ خوش دکھائی دے رہے ہیں آپ ناراض دکھائی دے رہے ہیں آپ آج چست دکھائی دے رہے ہیں یہ تمام کیا ہے کسی شخص کے آلت کو بتا رہے ہیں you look happy آپ خوش دکھائی دیتے ہیں she is a car یہاں پہ as کیا ظاہر کر رہا ہے possession جس کو ملکیت کہتے ہیں دیکھیں ملکیت میں دو چیزیں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ownership اور ایک کو ہم کہتے ہیں relationship ownership یہ ہوتا ہے کہ جو property کو ظاہر کرتا ہے relation یہ تعلق کو بتاتا ہے clear اگر میں کہوں she has a car یہ possession میں ہمیں ownership بتا رہا ہے اگر میں کہوں she has two brothers اس کے دو بھائی ہیں تو that is showing relationship اور اسی طرح there are students in class are آپ کا verb ہے جو کیا ظاہر کر رہا ہے presence ظاہر کر رہا ہے موجودگی بتا رہا ہے there are ہیں کیا طالبی المکان کلاس میں so there isn't water in jug jug میں پانی نہیں ہے یہ absence ظاہر کر رہا ہے کہ there isn't so verb is a word which shows an action state condition possession presence and absence of a person person doctor ہوا place class ہوا or thing jug ہوا so verb shows an action state condition possession presence absence of a person place or a thing امید کرتا ہوں آپ کو verb اور اس کے function سمجھ آگیا ہے کہ یہ بطور action کام کرتا ہے state condition possession presence اور absence کام کرتا ہے ویسے تو ویسے تو verb کے 19 kinds ہیں جن کو ہم parts of speech میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ جو kinds آپ کو passive wise کے لیے ضروری ہوں گے ان کو ہم یہاں پہ discuss کریں گے یہاں پہ تین ہم discuss کریں گے جو passive wise کو سمجھنے کے لیے انتیائی ضروری ہیں first one ہم discuss کریں گے transitive verbs یہ کون سے verbs ہوتے ہیں those verbs which can be changed into passive wise جو passive wise میں change ہو سکتے ہو اور those verbs where subject takes the place of object object takes the place of subject یعنی ایسا verb جس کی وجہ سے subject object کی جگہ پہ جا سکے اور object subject کی جگہ پہ جا سکے انہیں ہم کہتے ہیں transitive verbs یعنی passive wise میں change ہونے والے verbs جیسے میں کہتا ہوں we open the gate now open کیا ہے verb یہ پہ یہ verb ہے جو places کو shuffle کرنے میں قابل ہوتا ہے جیسے we کو ہم us بناتے ہیں اور gate آپ کو یہ پہ آجاتا ہے یہ subject object کی جگہ پہ آگیا تو یہ agent بن گیا اور object جب subject پہ آیا جو ہم already discuss کر چکے ہیں کہ کون سا subject بن گیا title subject بن گیا clear یہ کس کی وجہ سے صرف transitive verb open کی وجہ سے we open the gate gate is opened by آس دراؤزہ دراؤزہ سکھلویا جگہ پہ نہیں جا سکتا because cannot be change اس کو change نہیں کر سکتا ہے you go home he sleeps on bed بستر پہ سوتا ہے بستر اس سے سلوائی جاتا ہے اس کے ذریعے سلوائی جاتا ہے cannot be you go home گر جاتا گر آپ کے ذریعے جاتا ہے آپ آپ سے گر کو بجوائی جاتا it cannot be بنا سکتے کیونکہ یہ intransitive verbs ہے next slide میں discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے transitive and intransitive verbs جس کو short میں کہتے ہیں irrigative verbs تیکھیں irrigative verbs کیا ہے those verbs which were both transitively and intransitively یعنی کبھی پیسے wise میں change ہو یا کبھی نہیں ہو یعنی کبھی جن سے object subject کی اور کبھی subject object کی جگہ پہ نہیں جا سکے اور object subject کی جگہ پہ نہ جا سکے ان سکے کبھی intransitive verbs now see if lies a kite یہ یہ پہ transitive verb ہے یعنی in in change ہو رہا ہے اور kite subject کی جگہ میں آرہا ہے if lies a kite is flown buying وہ ایک پتم اڑھاتا ہے اس سے اڑھو آیا جاتا ہے یہ پیسے وائز بن سکتا ہے لیکن یہ verb اگر جہاں place ہو جیسے میں کہتا she plays in ground اگر میں کہوں she plays chess to یہاں پہ جگہ ہے آپ پیسے وائز میں change نہیں ہو سکتا یہ دو ہو گئے when object is adverb of time جب آپ object وقت بتائے اگر میں teach grammar grammar start by me grammar پڑھاتا ہوں grammar مجھ پڑھو پڑھو بنتا جیسے i teach grammar grammar start by me i teach at 3 pm definitely it can not be as change نہیں ہو سکتا rule number 4 when object is not present جب object موجود نہیں ہو پھر بھی آپ پیسے نہیں بنا سکتے جیسے آپ read read آپ پڑھتے ہیں اب یہاں object mention ہی نہیں کیونکہ rule کیا پیسے وائز کا subject object کی جگہ پہ آتا ہے تو یہاں پہ object ہے نہیں تو پھر آپ اس کا پیسے نہیں بنا سکتے you read that is what can not be changed into پیسے وائز number 5 when verbs are possessive possessive verbs آپ کو already میں بتا چکا ہوں جب definition ہم پڑھ رہے تھے work کہ ownership اور relationship ہو جیسے relationship اور ownership بتاتا ہو possession means ملکیت بتاتا ملکیت میں ownership بھی بتا سکتا relationship بھی اگر میں کہوں ali has two brothers relationship بتا رہا ہے تو یہ پیسے وائز اس کا change نہیں بنا سکتا اگر میں کہوں she has a car اس کا بھی پیسے وائز نہیں بنا تا یاد رکھنا ہے آپ نے when verbs are copular اور linking آپ کے verbs copular اور linking ہو آپ ان کے چار پانچ نام ہے جن کو آپ پیسے وائز میں change نہیں کر سکتے جیسے میں کہتا ہوں that you know they are students are possess that copular verb ہے جو پیسے وائز میں change نہیں ہو سکتا rule number 7 when verbs are traveling جب آپ verbs traveling جب آپ کے verb میں سفر پایا جا رہا تو بھی آپ جیسے میں کہتا ہوں come go walk run jump swim یہ وہ verbs ہیں جن کے پیسے وائز نہیں بنتے کیونکہ یہ traveling verbs ہے بہت سے سوال پوچھتے ہیں کہ سر ڈرائیو بھی تو ڈرائیو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں لیکن یہ ایکشن آپ سے سکتا ہے کہ آپ جیسے گاڑی چلا رہے میں ایک ڈاکٹر بنا تو یہ become اور ڈاکٹر اس کے ذریعے بنایا یا ڈاکٹر اس سے بنایا گیا definitely ان کا پیسیف نہیں بنتا کیونکہ یہ کون سے verbs ہیں جیسے think become اور sleep اس طرح کے کچھ اور بھی ہوگے جو ریل cases آپ کے سامنے آتے آپ ان کو change پیسے وائز میں نہیں کر سکتے دیکھیں ہم نے verb اس سلائیڈ میں ڈسکس کیا تکہ ورب کیا ظاہر کرتا ایکشن اسٹیٹ کنڈیشن یہ تمام چیزیں ہم صرف اور صرف ورب میں ایکشن ورب کو پیسے وائز میں چینج کر سکتے ہیں باقی جتنے پڑے تھے ہم نے ورب میں ان کو چینج نہیں کر سکتے دیکھیں ایکشن ورب کو چینج کر سکتے ہیں میں خط لکھتا ہوں خط مجھ سے لکھایا جاتا ہے یہاں پہ اگر میں کہوں سٹیٹ کا سٹینس پیسے وائز میں چینج نہیں ہوگا کنڈیشن کا چینج نہیں ہوگا پوزیشن کا نہیں ہوگا پریزنس کا نہیں ہوگا اور ایفزنس یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے صرف ایکشن ورب کو چینج کر سکتے سٹیٹ کنیشن پوزیشن پریزنس ایفزنس یہ بلکل پیسے وائز میں چینج نہیں ہوں گے صرف ایکشن ہوں گے اور ایکشن میں کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے جو ہوں گے ہم ان کو ٹرانزیٹیو ورپس کہتے ہیں جو نہیں ہوتے ہم ان کو الانگے ایکشن ورپس ہیں سی گو کم سلیپ یہ تمام کیا ایکشن ورپس ہیں لیکن پیسے وائز میں چینج نہیں ہوتے یہ ایکشن ورپس یہ صرف چینج ہوں گے اور یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ایسے ورپس جو کبھی چینج ہوتے کبھی نہیں ہوتے اور ان کا وجہ کیوں چینج نہیں ہوتے یہ ام آرڈی کیس ورپس ان ٹرانزیٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں سو امید کرتا ہوں آپ پیسے وائز کا یہ ٹاپک سمجھ آگیا ہو گیا ملتے ہے اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ